ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم محبت کا ایک عظیم صفلی عمل بتانے جا رہے ہیں یہ بہت ہی زبردست عمل ہے سب سے پہلے ہم یہ بتا دیں جو یوٹیوب پر شعبدہ باز عاملین آپ دیکھتے ہیں جو ترہ ترہ کے شعبدے دکھا رہے ہیں آپ کو آپ اگر غور کریں تو نہ تو وہ نقش کی صحیح ساتھ بتاتے ہیں لکھنے کی نہ دن بتاتے ہیں نہ عمل کی زکاة بتاتے ہیں نہ کچھ بتاتے ہیں ٹھیک ہے جب تک آپ نقش کی زکاة ادا نہیں کرتے اس کے عامل نہیں بنتے وہ نقش کام نہیں کرتا پھر اس کو صحیح ساتھ میں صحیح وقت میں صحیح دن میں نہیں لکھتے تو وہ کام نہیں کرتا پھر انصر نہیں بتاتے کہ ہر انسان کا انصر کیا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ لکھنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ عمل جو پڑھنا پڑتا ہے اس پہ اس عمل کے جو تابع موقعات یا جنات ہوتے ہیں ان کو حاضر کر کے ان سے مدد لینی ہوتی ہے وہ کیسے ہوگا تو بغیر کسی زکاة کے عمل پڑھنا تویز لکھنا اور صحیح وقت اور ساتھ کا نامعلوم ہونا پھر مطلوب کا تصور نہ ہونا یہ سب چیزیں جو نہیں بتا رہا تو اس کا مطلب ہے اس کو علم نہیں ہے وہ جاہل ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ ایسے شبدہ بازاملین پر یقین کر رہے ہیں بغیر اس کے سمجھے سوچے سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ بھی جاہل ہیں تو سب سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ لوگ جو ہے اپنا خیال کریں دوسرا یہ کہ عمل جو ہے وہ جو آج ہم بتا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ لسن کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے لسن کی ترپن جو ہے وہ گانٹ لے لینے ٹھیک ہے جو ایک گانٹ ہوتی ہے جس میں پورے وہ لسن جڑے ہوتے ہیں آپ اس میں وہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے تو اس طرح کی ترپن گانٹوں پر آپ نے جو ہے وہ حرف جیم لکھنا ہے ٹھیک ہے ہر گانٹ کے اوپر حرف جیم لکھیں گے آپ ٹھیک ہے یا آپ کسی بھی جو ہے وہ سیاہی سے لکھ سکتے ہیں اس میں آپ نے پھر واش روم میں چلے جانا ہے ٹھیک ہے وہاں پر آپ نے جو بیت الخلا میں اس کے اوپر فلش کے اوپر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا پخانہ وہ پشاف جو بھی ہے وہ کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے سب سے پہلے آپ نے ایک گانٹ کو جو لسن کی ہوگی اس کو بہا دینا ہے ٹھیک ہے پانی میں اور ترپن بار عمل پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر اسی طرح دوسری کو بہان ہے اور ترپن بار عمل پڑھنا ہے عمل آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اس کو ترپن بار پڑھنا ہے اس کی جو صحیح جو زکاة ہے وہ طریقہ کار اور اس کا زیر زبر کے ساتھ صحیح جو عمل ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے کوئی اس کا حدیہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے آپ نے اگر کرنا ہے تو ہم سے رابطہ کر لیں ہم آپ کو بتا دیں گے سو فیصد عمل ہے ٹھیک ہے سو فیصد صحیح عمل ہے لیکن اس کی پہلے زکاة ادا کرنی پڑے گی اس میں جو جنات جو مدد کریں گے ان کو حاضر کرنا پڑے گا پھر یہ کام کرے گا ایسے کام نہیں کرے گا تو اس میں یہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا تصور ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلوب کا اور بخور ہوتا ہے جو خوشک دھنیا اور لبان کا جو بخور ہے وہ ہم نے اس میں جلانا ہے ٹھیک ہے اور یہ واشروم میں ہوگا بیت الخلا میں ہوگا ایک رات کا عمل ہے ٹھیک ہے تین دن میں ایک رات سے تین دن میں جو ہے مطلوب آپ کا حاضر ہو جائے گا اگر ایک رات میں نہیں ہوتا تو اگلے دن پھر کریں دوسرے دن نہیں ہوتا تو تیسرے دن ہاتھ دیکھ کے وہ حاضر ہو جائے گا تو بہت آسان عمل ہے ٹھیک ہے کوئی زیادہ نہیں ہے مشکل نہیں ہے چھوٹا سا عمل ہے ترپن بار پڑھنا ہے اور ترپن جو ہے وہ آپ نے گانٹے لینے نہیں ہے لسن کی اور ان پر جیم لکھنا ہے اور ان کو بہانا ہے اور اپنا جو ہے پخانا اور پہچھو بھی ہے وہ کرتے ہوئے اس کے دوران جو ہے یہ عمل پڑا جائے گا تو یہ عمل جو ہے وہ صفلی عمل ہے شیطانی عمل ہے ٹھیک ہے اس کو کرنے کے لیے آپ کو اس عمل کی زکاة ادا کرنی پڑے گی اور بغیر حدیعے کہ ہم آپ کو یہ مکمل عمل جو ہے وہ دیں گے آپ نے اگر کرنے والے ہیں محنت کر سکتے ہیں تو پھر کریں اور ہم سے رابطہ کر لیں ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ موسیقی